موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجیر ادل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ممبر پنجاب بار کونسل اور اس کے علاوہ چیرمن لیگل ایڈوکیشن پنجاب منیر بھٹی صاحب ویلکم ٹو دے شو بھٹی صاحب اور آج ہم جو سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد میں جو ہے وہ سانیہ آرمی پبلک سکول سے مطالق جو ہے سپریم کورٹ میں از خود نوڈس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس کی جو ریپورٹ ہے اسے پبلش کیا جائے جس کے بعد ریپورٹ پبلش پی کر دی گئی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے یہ جو ہے وہ کی گئی تھی پٹیشن دائر کی گئی تھی حکومت کو جو منظر عام پر آن لائن لائنے کا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو لائے جائے اور اس کے بعد لائے بھی اچھا اس کے اندر بھٹی صاحب کافی چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اپنی ابزرویشنز بھی دی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے پھر یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جب پتا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ ضرب عزب چل رہا ہے اور ہماری جو ہمارا دشمن ہے وہ کہیں نہ کہیں سے میں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تھریٹس بھی تھی اس کے باوجود سکول کی وہ پروپر سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی پھر اس کے علاوہ جو ان لوگوں کی جس ایریاز کے اندر تائیناتی تھی مدی جو ڈیپیوٹ کیا گیا تھا وہاں پر بھی وہ پروپر طریقے سے نہیں تھی اس طرح جو ہے وہ دشمن بڑے عرام سے آیا اس نے واردات کی اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو شہید کیا گھر سے جو ہے وہ اسی خوشی سکول گئے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے آج بھی بھٹی صاحب یہ بات کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک دفعہ تو دل ہل جاتا ہے اتنا خوفناک واقعہ ہوا تھا اب اس کی جو ریپورٹ آگئی ہے یہ تھوڑا سا بریف کریں گے کیا ہے اس میں ریپورٹ میں شہدہ بھئی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دلخراش واقعہ جو سولہ دسمبر دوزار چودہ کو ہوا جس میں ایک سو چالیس کے قریب ہمارے بچے جو ہے وہ شہید ہوئے اور وہاں جو ہے ساتزہ کرام بھی شہید ہوئے تو یہ اس کے اوپر جو سو موٹو ہے وہ دوزار اٹھارہ میں چیف جسس ساکر بنیشار صاحب نے لیا جو میں سمجھتا ہوں بہت جلد لینا چاہیے تھا تاکہ حقائق بہت جلد جو ہے وہ سامنے آتے ہمارے یہاں جتنی بھی آج تک کمیشن بنے ہیں ان کی ریپورٹس یا تو پبلک نہیں ہوئی اگر پبلک ہوئی ہیں تو اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہیں کہ اس مقدمے کی جو اصل حقائق ہیں وہ اتنے زیادہ کمزور اور مسک ہوئے ہیں اس کا بڑا ہمیں جتنے بھی پاکستان کی تاریخ میں کمیشن بنے ہیں سانیا مارڈل ٹون پہ مو درمان کمیشن ریپورٹ ہے جتنی بھی کمیشن بنے ہیں ان کے حالات اسی طرح سے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آنرابل سپریم کورٹ پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمفسیز کیا اور چلیں ریپورٹ پبلک ہوئی تو پتا چلا کہ کیا لیپس تھے اور کیا ریزنز تھیں جس کی ویسے اتنا بڑا آسانیا ہوا تو یہ پانچ سو پچیس صفات پہ مستمل ریپورٹ جو ہے وہ جیسے اب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک چیز اس کے اندر جو ہے ایک ایک فیکٹ اس کے اندر لکھا اور اس کا جو سارے کا سارا ایمفسیز ہے وہ ایک ہی بات پہ ہے کہ اسکیورٹی لیپس تھے اور جب ان کے پورٹ ان کے پاس موجود تھی کہ کوئی اس طرح کا اٹیک ہوگا چونکہ جو نوردن ایریا میں چل رہا تھا ایک بڑا ضرب عزب کا جو ایک بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی تو یہ خدشہ تھا کہ جو ہماری فوج کے بچے ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوگا تو اس کو بہت فول پروف سکیورٹی جو ہے وہ دی جانی چاہیے تھی اور نہیں دی گئی تو اتنا بڑا سانیا ہوا جو ساری کی ساری قوم کا دل اس کے اوپر بڑا رنجیدہ ہے اور بڑا افسوسناک واقع ہے بٹی صاحب اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی observation دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بچے جو شہید ہوئے وہ تو واپس نہیں آ سکتے لیکن اس رپورٹ میں اس کو اس طریقے سے اس پر عمل درامت کیا جائے اس طریقے سے اس کو جو بیچ میں ملوث ہیں یا جن کی کوتا ہی ہے ان کو سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں ہم اس طرح کے واقعات سے بچ سکیں درست بات ہے جی جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے یہ رپورٹ مرتب کرتے ہوئے جو recommendation دی ہیں بڑی important ہیں اور جتنے بھی ایسے واقعات بڑے ہوتے ہیں ملک میں ان کو میں سمجھتا ہوں بہت جلد جو ہے ان کی report پبلک ہونی چاہیے ان کی recommendation کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے اور سختی سے عمل درامت ہونا چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی ایسے واقعات نہ ہو سکیں آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سانیا ہوا اور یہ دوہزار سولہ دوہزار چودہ سولہ دسمبر کی بات ہے اور یہ آج ٹونٹی ٹونٹی میں چھ سال بعد جو ہے report پبلک ہو رہی ہے اور اب اس کے اوپر عمل درامت کی بات ہو رہی ہے یہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے یہ بھی اگر شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں سو موٹر نہ لیتی یا سپریم کورٹ اس وقت ہم سے زنا کرتی تو شاید یہ report پبلک بھی نہ ہوتی اور لوگوں کو سمجھ بھی نہ آتی کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہے اتنا بڑا سانیا ہوا ہے یہ بالکل ہمارے مسہوم کلیاں ہمارے بچے ہمارا دل آج بھی خون کے آنسو ساری قوم کرو کروتا ہے بالکل کسی طور پہ ایسے لوگوں کو جو ہے سپیر نہیں کرنا چاہیے جن کی اسکیورٹی لیپس جن کی وجہ سے ہوئے ہیں اتنا بڑا سانیا ہوا ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا اس میں جو بچوں کے جو والدین تھے شہید بچوں کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سانیا جو ہے یہ بسیکلی ایک ٹارگٹ کلنگ ہے دہشت گردی نہیں ہے تو بات تو ان کی درست ہے کہ ٹارگٹ کیا ہوگا ٹارگٹ کر کے وہاں پر گئے اور پلان کے تحت اترے بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا دیکھیں شہدہ بھائی ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی میں تھوڑا سا فرق ہے ٹارگٹ کلنگ یہ ہے کہ کسی خاص بندے کو ٹارگٹ کرنا لیکن اس میں تو انہوں نے جو سکول ہے اس کے اندر بچوں کو اور ساتھا کو انڈسکرمیٹلی جو ہے دہشت گردی کا ان کو شکار بنایا تو یہ ایک پریکٹیکلی یہ تو ہے ٹارگٹ ہے اور جو ہماری سپریم کورٹ کی ساتھ رکنی بیچ کی ججمنٹ ہے اس کے سارے کے سارے کانٹنٹس اور ساری چیزیں اس سے ملتی جلتی ہیں یہ دہشت گردی ہے ٹارگٹ کلنگ کچھ اور چیز کہا جا سکتا ہے کسی خاص بچے کو ٹارگٹ نہیں کیا پورے پورے سکول میں جو بھی بچے ان کے سامنے آئے سب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اچھا یہ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ غفلت ہے اور یہ اتنی بڑا سنگین غفلت سیکیورٹی کے حوالے سے جو وہاں پر ہوا دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ غفلت ہے یہ ایک جرم ہے اور ایسے جرم کو کسی طور پر ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے مارے ملک میں عدالتیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور یہ رپورٹ جو ہے بطور شہادت جو ہے ٹرائل کے اندر جو ہے وہ اس کو لگانا چاہیے اور اس کو جو ہے قانون کے مطابق جو ہے ان کو سزا دینے چاہیے یہ بھی سفارش کی ہے کہ غفلت کے مرتقب جو افسران ہیں ان کو سزائی ملنی چاہیے دہشتگر سکول کے کب سے بغیر کسی مضامت کے داخل ہوئے اس کے لئے انہوں نے گاڑی کو ایک آگ لگائی جب دھوا نکلا تو توجہ صرف ہو گئی جب ایک پتہ ہے کہ آپ کا کام آپ کا رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ سیکیورٹی فرام کرنا ہے ان نندے بچوں کو دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ چیز بھٹی صاحب یہ ہے کہ آپ اور میں بھی پیرنٹس ہیں ہم جب بچوں کو اپنے گلی میں نہیں چھوڑتے ہم بچوں کو کسی عزیز کی طرف نہیں چھوڑتے لیکن سکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے بچے بچوں کو بغیر کیسی اس کے جا کے خود چھوڑ کے آتے ہیں لے کے آتے ہیں ایک اعتماد ہوتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ سکول ہے یہاں پر سیکیورٹی ہوگی پراپر پراپر طریقے سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہوں گی اب وہاں پر بھی نہ ہو تو پھر میرے خیال میں جیسے ریپورٹ میں آیا کہ جو لوگوں کی کوتا ہی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے شہدہ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ریلیشن جو ہے وہ ٹرسٹ کے بغیر قیم نہیں رہ سکتا ماں اور بیٹی کے درمیان بھی اگر کوئی رشتہ ہے تو اس میں ٹرسٹ انوالو ہے اگر فیملی میں کسی عزیز دوست کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں سکول اور پیرنٹس کے درمیان ایک رشتہ ہے جو اس ٹرسٹ کا ہے کہ ہمارا بچہ سیف جگہ پہ ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑا بہترین انداز میں جتنے بھی سکول ہیں خواہ وہ آرمی پبلک سکول ہیں خواہ وہ سیول کے کہ والدین کا جو اعتماد ہے اس حوالے سے کہ ان کا بچہ اگر سکول میں جا رہا ہے تو وہ سیف ہے اس کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اس طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سکول بجوا کے والدین جو ہے پھر مسلحے پہ بیٹھ جائیں سارا دن بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ محفوظ واپس گھا رہا ہے اب یہ دیکھیں نا اس میں ایک چیز ہر چیز اس کے اندر ریپورٹ میں یہ چیز کلیر کی گئی ہے کہ نارمل حالات پہ بھی ہم چاہتے ہیں یا سب چاہتے ہیں کہ سکولوں کی سکیورٹی بڑی بہترین ہو اور جب سب کو پتا تھا کہ ضرب عزب بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ پھر یہ ملک کے حالات بھی ان دوقت اس وقت سکیورٹی کے اس طرح کہتے تو پھر تو بہت زیادہ الیٹ ہونا چاہیے تھا بہت زیادہ الیٹ ہونے کی ضرورت تھی اور رپورٹ اوریڈی نیکٹا کی طرف سے جو جاری ہوئی وہ ان کے علم میں تھی اور جتنی سکیورٹی فورسز وہاں کام کر رہی تھی وہ ان کو ان کو پتا تھا ان کو معلوم تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کیوں یہ ایک غفلت کا مظاہرہ کیا گیا کیوں اتنا الیٹ طریقے سے رسپونس نہیں کیا گیا کیوں کوکلی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا گیا یہ ہمارے دیکھیں ہماری آرمی کے اندر جو ہے ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں پوری دنیا میں ان کی جو ایکسپورٹیز ہیں سکیورٹی کے حوالے سے مانی جاتی ہیں ہماری الیٹ فورسز ہیں ہمارے بہترین جو ہے جوان ہیں جو سکیورٹی کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں تو یقیناً اگر ڈپلائیمنٹ بھی پراپر لوگوں کی نہیں ہوئی پراپر انداز میں نہیں ہوئی سکول کو ہر لحاظ سے سکیور نہیں کیا گیا تو یہ غفلت مجرمان ہے جو ہے وہ دینے والوں نے تو اپنی رسپونسبلیٹی پوری کر دی ہے اب آگے پروسیکوشن اور گورمنٹ کے جو ہے کوٹ میں بال ہے کہ وہ اس کو کیسے ملزمان کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں بھٹی صاحب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک اور واقعہ ڈسکس کریں گے اور یہ بھی بڑا خوفناک اور میرے لئے تو بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ نو سا بچے نے اپنی پپی کو سرگودہ کے علاقے میں آنر کلنگ کے اوپر فائر کر کے ہلاک کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ آپ سے ڈسکس کریں گے بریک کے بعد بٹی صاحب سرگودہ کے علاقے میں یہ واقعہ رنما ہوا ہے نو سالہ بچے نے کوپی کو فائر کر کے ہلاک کر دیا ہے بارہ سال کل پسند کی شادی کی تھی خاتون نے کافی دیر ان کے درمیان میں فیملی میں جو تنازہ چلتا رہا لیکن اس کے بعد راضی نامہ ہوا پھر ملنا ملانا شروع ہو گیا اور وہ کسی خوشی میں مبارک دینے کے لیے وہاں پر ان کے گھر پہنچی تو چھے نو سالہ بچے نے جو ہے وہ فائر کیا جسے وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر خاتون جواک ہو گئی اور اس میں جو اس کے خاتون کے پیرنٹس ہیں خاتون کی فیملی ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بچے کو بیچ میں ڈالا گیا ہے اصل میں ملزم کوئی اور ہے ملزم نے جس نے یہ پلان کر کے پسٹل بچے کو فرام کیا اور جس نے یہ فائر کیا اچھا اب ان کا مطالبہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ بھی ہمارے کہنے پہ نہیں ہوئی پولیس کا جو دل کیا پولیس نے اس طرح کی ایف آئی آر درج کی اس پہ بڑی سا پہلے میرے خیال ہے میں آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتا ہوں ہمارے جو سرگودہ کے نمائندے ہیں عاصف جوہیہ صاحب انہوں نے فیملی سے خاتون کی فیملی سے باتچیت کی ہے وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے آج میں سرگودہ کے نوائی علاقہ ایک سو چار چیک میں وجود ہوں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نو سالہ لڑکے نے اپنی سکی حقیقی کفر کو جا ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا جس کی جو ہے قبل پروین کی شادی دارہ سال قبل عمران نامی شخص سے ہوئی تھی یہ اپنے مامو کے ہاں بچے کی خوشی میں مبارک بات دینے کے لیے یہاں آئی تھی اور یہاں پر اس کو اندر داخل ہوتے ہی اس نے اس کو فائر کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا اسی حوالے سے ان کے خاندان کے لوگ بھی موجود ہے جو لڑکی ہے قتل ہوئی ہے اس کی والدہ بھی موجود ہے ہم ان سے جانے کے کہ اصل حقائق کیا ہے کیا وجوہات تھی قتل کرنے کی اور وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے کیا وجوہات تھی قتل کرنے کی کوئی وجوہات نہیں تھی بس ہمارا آنا جانا بھی بالکل ٹھیک تھا ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی ایک پاؤ گی دشمنی بھی نہیں تھی بس اچانک میرا پتی جایا اس کو کسی نے پھیر دیا کہ جا اس کو مار دے کوئی ان کے ساتھ بھی نہیں ہماری دشمنی تھی اس نے پھیر مار دیا پانچ منٹ کے اندر اندر بیٹی کو ختم کر دی نہیں نو سال کا بچہ ہے اس کو کس نے تلقین دی پائر کرنے کی اس کی آتھمت کتابیں ہوتے چاہیے اس کا نام وقاس ہے رائی اس کا بھائی باب کا نام ہے عظم اور بیٹے کا نام وقاس تو اب آپ کیا اپیل کریں گی ہے آپ ہم حکومت کے آگے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وقاس کو انصاف چاہیے وقاس پکڑے جائے اس کو پلیس پکڑتی نہیں ہے جو ان کا وہ کیا نام اس کا ٹھانے دار ہے وہ پیسہ لے رہا ہمارے ایک دن ان کے دروازے پہ نہیں آیا ہے وہ جاتے ہیں ادھر سے آتے ہیں جاتے ہیں کہہ رہے پٹی کے ول پہ چلتی ہے مزاق کرتے ہیں اپنی اپنا گھر ہمارا برباد ہو گیا ان کا تو کچھ بھی نہیں گیا بیٹی ہماری گئی ہے جی بلکل یہ تھی والدہ قبل پروین کی اور اس کے ساتھ ہی جو عمران نامی جو اس کا خامن تھا اس کی والدہ بھی موجود ہم ان سے جانے کے اس خاتون کا کتنے بچے تھے اور اس حوالے سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کتنے بچے تھے جی چار بچے تو یہ تین بچے موجود رہ جی ایک بچہ پیٹ دے ویچ پانچ مینے دا سی اوہ تڑف تڑف کے جو دا فیر مارے ہیں وہ دا ویچنگ مار گئے تو پلیس آف آیار بھی درج ہوگی؟ کوئی آف آیار درج نہیں ہوگی کوئی تھانے دار ساڑی نہیں سوندہ کوئی ایسے چو نہیں سوندہ سان ویک کے دو دو تین تین کنٹے گعب ہو جانے اسی بے بے کتانی آجا نیا دن چلے جاؤ ساڑی سوندہ انیاں ساڑی کوئی آف آیار نہیں کوئی لانی نہیں غیرت دا مسئلہ جی کہا دا گھر ہے ساڑی کوئی گیرت نہیں کوئی ساڑی نہ مقابلہ نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی دشمنی نہیں آپ نے پڑے پڑے تیریہ دا کیاڑ لینڈ گئی ہے انہوں نے دستی مقا چلے ہی بلکل آپ نے درخواست بھی دیا دی ہے دی ہے درخواست دیا تو اس نے تو لکھا ہوا کہ یار یعنی کہ ساتون نے پساند نہیں چھوٹے ساب چھوٹے ساڑی نا رسائی ہوگی اس سے ٹائم اگر والد نے سائی کر کے تین تین چار چار مینے والد دو دا ساڑی بلکل یہ تھی عمران کی والدہ اور انتہائی افسوس کی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ایف آ یار اپنی مرضی سے کاٹی ہے اپنی مرضی سے جو اس کے جو خاتون جو قتل ہوئی ہے قول پروین ان کے شور بھی مارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانیں گے کہ یہ وقوعہ کیسے ہوا اور ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے کیا کہیں گے آپ سر میں یہ چاہوں گا مجھے انصاف چاہیے میرا اصلی مجرم وقاث ہے وہ فرار ہے اس ٹائم مجھے وقاث چاہیے نہیں جو نو سال کا بچہ ہے وہ آپ اس کے ساتھ میری کوئی دشمنی تھی وہ میری بیگم کو پہلے بھی لے کر آتا تھا ان کے گھر بھی ہم رہتے تھے کوئی مارا ان کے ساتھ نہیں تھا وقاث کا کوئی دشمنی تھی اس نے قتل کروا کر فرار ہو گیا تو جو قتل ہوا ہے آپ نے دخواست بھی مقدمہ بھی درج ہو گیا اس میں نو سال کا وہ بچہ ہے اور دو اس کے ساتھ ملزمان ہے جو پلیس نے مقدمہ بھی درج کا آپ پلیس سے کیا توقع رکھتے ہیں اور اب تک کیا کاروائی عمل میں لہتے ہیں اب تک کچھ بھی نہیں ہوا اب تک وہ ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں ڈرہ دیتے ہیں گالی نکالتے ہیں تھندار فون پر کوئی بات نہیں ہماری سانتے ہو تو آپ قومت سے کیا اپیل کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہمیں انصاف دیا جائے بلکل یہ تھے جو قبل قرمین ہے قتل ہونے والی لڑکی خاتون اس کا یہ خانت ہے ان کا کہنا تھا کہ بلکل انصاف نہیں دیا جا رہا ہے پلیس نے افائیار تو درج کر لیا اور وہ جو بچہ ہے نو سال کا محصول اس کو جو ہے نامدد بھی کیا ہے جو اصل ملزمان ہے جنہوں نے اس کو برگلایا اور اسلا دیا وہ اس وقت فرار ہے اب پلیس نے مقدمہ تو درج کر لیا اب تفشیش کے بعد جو ہے اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آئے گے اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کے ساتھ اور جھوٹ کیا ہے جی بٹی صاحب آپ نے رپورٹ دیکھی یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے اب question کیا ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نو سالہ بچے نے کیا اب سزائے موت تو اس کو ہو رہی سکتی اور پھر اس کے پیچھے جو conspiracy ہے جس طرح لائیکین الزام لگا رہے ہیں تو یہ چیزیں کیسے آئیں گے پھر پولیس بھی ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی دیکھیں جی دیکھیں جی بچوں کے لیے جو ہے علیدہ سے law جو ہے ایسے crime کے لیے جومنائل جسٹس system ordinance 2007 موجود ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا crime کرتا ہے تو وہ اس کو کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے comprehensive law موجود ہے اس میں سزاؤں کا فرق ہے اگر case prove ہوتا ہے murder کا کہ یہ جو ہے عمدن جو ہے کیا گیا اور پھر اس کو جو سزا ہے وہ death is intense کی بجائے life imprisonment ہوگی اور اسی طرح سے جو اس کی جیل ہے بچے کی وہ جیل کے اندر بھی ایک جیل منول کے تحت ایک نظام ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی ایج کام ہوتی ہے ان کو reformist قسم کی جیل میں رکھتے ہیں اس کی ان کی تربیت کی جاتی ہے ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ society کا لیکن بڑی صاحب اصل issue یہ ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں دیکھیں اگر یہ ہم مان لے کہ جو خاتون کے عزیزو اقارب ہیں اس کے والدہ ہیں اس کی جو والدہ ہیں یہ جو الزام لگا رہی ہیں کہ یہ honor killing ہے اگر یہ الزامات ٹھیک ہیں تو پھر وہ جو اصل چیز ہے وہ اس تو خاتون تو بچا رہی ہے اپنی جان سے چلی گئی قاتل جو ہے اس تک بھی پولیس کو پہنچنا چاہیے اور پھر proper طریقے سے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں گن کس نے پکڑائی اس کے پیچھے کیا تھا کیسے آئی ڈیٹیل اور وہ خاتون جو ہے جو family ہے وہ تو یہ رو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پولیس corporate نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں انصاف دلوایا جائے دیکھیں جی وہ تو یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں آئیں گی کہ جو بچہ ہے اسے یقین انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ پوچھے گی سوالات جوابات کرے گی پہلے یہ دیکھے گی کہ کیا یہ بچہ جو ہے اس کو جو ہے اتنا ادراک ہے کہ اس نے کیا کیا اور اس کو کیا جو غیرت ہے اس کے حوالے سے اس کی سینس کیا ہے اور کیا جو اس کو گن جو ہے اس نے خود رینج کی کسی نے رینج کر کے دی اس نے جو فائر کیا اس کو اندازہ تھا کہ اس فائر سے کیا ہوگا اس کو اس کے علم میں اور اس کی جو سینس آف ایک انڈسٹینڈنگ ہے کیا اس کو اندازہ تھا کہ اس فائر سے جو ہے اس کی جان چلی جائے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے انویسٹیگیشن میں بھی آئیں گی اور بعد میں جب عدالت میں چلان جائے گا تو پھر وہ عدالت بھی اسیس کرے گی اس کو اور سم ٹائم اگر کوئی اس کی ایج کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے اس کے لیے ایک بقیدہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے بورڈ رپورٹ کرتا ہے کہ اس کی جو ایج جو ہے وہ مائنر ایج ہے اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ جومنیل جسٹر سسٹم آرڈینس کے تحت جو ہے علیدہ کورٹ کے کورٹ میں ہونا چاہیے جو یہ بات ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ان کو پولیس جو ہے وہ نہیں دیکھ رہی تو میں سمجھتا ہوں آج کے اس پروگرام سے جب انتظامیہ تک یہ میسج پیغ پروگرام جائے گا اور جب اس کو ساری کی ساری انتظامیہ اور مشینری اس پروگرام کو آپ دیکھ رہی ہوگی تو یقینا میں سمجھتا ہوں آپ اس کو انصاف دلوانے میں بڑی مدد کر رہے ہیں بٹی صاحب میرا پھر پوائنٹ ہوئی ہے کہ یہ جو ایک ٹرنڈ چل گیا ہے کہ وہ بچہ ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو اس کو سزا دالت سنائے گی تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا اگر سب کچھ پروف ہو جاتا ہے تو ایک تھوڑا سا ایک سمپتی ہوگی بچے کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل کلر نہیں ہیں پھر اگر اس کو یہاں سے ایک معمولی سزا ہوتی ہے دو سال چار سال پانچ سال جو بھی ہے پھر وہ اوپر اپیل میں جائے گا تو پھر اس کو تو فائدہ ہے اصل چیز میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے جو بڑے ہیں انہوں نے اس کو مروائیا اور ان کے دماغ میں یہ پلان پہلے ہی موجود ہو کہ یہ چھوٹا بچہ اس کو کتنا کو ہوگا چلو ہم اس کو لے کے چل پڑیں گے شدہ بھی ہمارے بڑی انلکی لی ہمارے جتنے قوانین ہیں پاکستان کے اندر وہ اتنے میں سمجھتا ہوں کمپریہنسیب نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزوں کو کور کر سکیں اور ہماری پارلیمنٹ جو ہماری قوم کو ایٹی تھری بلین میں ایک سال میں پڑتی ہے تو وہاں آپ ہر روز پارلیمنٹ کا تماشاں میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں قوانین کو کمپریہنسیب بنانے کے لیے قوانین کو ایمپلیمنٹیبل بنانے کی بجائے وہاں جو ہے ایک سکینڈی قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کس نے کیسے کرپشن کی کوئی کیسے امیر ہوا کون کیسے پولیٹکسیب وغیرہ وغیرہ وہ باتیں میں سمجھتا ہوں یہاں کرنے ہمارے کرنے کی نہیں ہیں سب ساری کی ساری قوم کے علم میں ہیں یہ پارلیمنٹ کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ قوانین کو بہترین انداز میں قوانین کو بنائیں زبردست ایمپلیمنٹیبل بنائیں کہ اس میں جتنے کے جتنے ملزم ہیں وہ کسی طور پر سزا سے نہ بچ سکیں اچھا بڑی صاحب میں ویسے اپنے ہر پروگرام میں ایک بات یہ ضرور کہتا ہوں کہ قوانین تو ہمارے پاس کافی زیادہ موجود ہیں سخت بھی ہیں اصل تو چیز یہ ہے کہ ان پر عمل درامت کیسے کروائے جائے کون کروائے یہ ذمہ داری جو ہے پروسیکوشن کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری پہلے گورنمنٹ کی پھلے پروسیکوشن کی اچھا آپ کے جو تعرف میں ابھی ہم نے بات کی کہ آپ چیرمن لیگل ایجوکیشن بھی ہیں تو کیا آپ ایجوکیٹ کریں گے کیا پروسیکوشن میں ہونا چاہیے کیسے لے کے چلے یہ اس طرح کے واقعات کے اندر کہ جو ملزم ہیں اس کو قرار واقعی سزا ملے دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قوانین کامپریہنسیو ہونے چاہیے اس کے لیے جو ہے پارلمنٹ کو جتنے قوانین وہ سمجھتے ہیں کامپریہنسیو نہیں ہیں ان کو بہترین انداز میں ری ویزٹ کریں اور پارلمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہو جو ہمارے لیکل ایکسپرٹس ہیں بڑے بڑے قانون کے اندر بڑے بڑے لیجنڈز ہیں ان سے آرا لی جائیں اور اس کے بعد قوانین کو بنایا جائے آپ دیکھیں جو ہمارا یہ پاکستان پینل کورڈ ہے وہ ایٹین سکسٹی کا ہے اب دیکھیں کہ ایٹین سکسٹین اور ٹونٹی ٹونٹی جو ہے تقریباً ایک ڈیڑھ سدھی بعد جو ہے اسی قانون کو چلائے جا رہے ہیں ہمارا کریمنل پرسیجر کورڈ جو ہے ایٹین نائنٹی ایٹ کا ہے اب اٹھارہ سو اٹھانوے کا کریمنل پرسیجر کورڈ اور ٹونٹی ٹونٹی آپ دیکھیں کہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس کو کسی نے چینج کرنے کی اس کو تبدیل کرنے کی کسی نے عظامت گوارہ نہیں کی یہ سارے کا سارا کام پارلیمنٹ کا ہے اور اسی طرح سے جو ان کا بنیادی کام ہے ان کا کام انفریسٹرکچر یا سڑکیں یا گلیاں نالیاں بنانا نہیں ہے وہ تو بلدیاتی اداروں کا کام ہے اس ملک میں آپ دیکھیں بلدیاتی ادارے بھی نہیں ہیں اچھا اب اگلا ٹاپک جو ہمارا ہے سانیہ بلدیہ ٹونٹ جو فیکٹری میں آگ لگی تھی اور ڈائی سو سے زیادہ افراد جو ہے وہاں پر جہاں باہک ہوئے تھے اس میں آٹھ سال بات فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے اس کیس کے جو پروسیکیوٹر ہیں ساجد محمود صاحب وہ موجود ہیں میرے خیال ہے منیر بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ سامنے لکھوں جی ساجد صاحب اچھا منیر بھٹی صاحب ممبر پنجاب بار کونسل ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بریف کریں گے کہ یہ کیا اس میں سزائیں سنائی گئی اور دوسری چیز کیا پروسیکیوشن ان سزاؤں سے مطمئن ہے یا آگے اس کو کوئی اپیل میں بڑھانے کے لیے جانا چاہیے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جتنی جی ایٹی کی جو رکمنٹیشنز تھی اور جی ایٹی کی فائنڈنگ تھی اور جی ایٹی نے جو ایویڈنس دورنگ سیشنز وہ کولیکٹ کی وہ تمام کی تمام ایویڈنس پروسیکیوشن نے عدالت میں پیش کر دی اور جو چارجز ان پر لگے بٹی صاحب اس میں جانتے ہیں بہتر مجھ سے کہ جو چارجز ان اکیوز پر چارجز فریم ہوئے وہ تمام جو آج سزائیں اس میں سنائی گئی تھی وہ ایکارڈنگ کو دی چارجز تھی اس میں یہ تھا کہ سیون اے میں ان کو جو ہے ایٹی اے کے تحت سزائے موت تین سو دو کے تحت سزائے موت سیون بی میں ان کو عمر قید سیون سی میں ان کو عمر قید یعنی جو جو چارجز عدالت میں ان دونوں ملزمان جن کو کیاپیٹل پرنشمنٹ ہوئی ہے وہ چارجز پروسیکوشن نے ثابت کی ہے اور کورٹ نے یہ کہا کہ پروسیکوشن ہی سکسیدے ٹو پرووڈیس چارجز اگیس آل دا اکیوز پرسنگ تو جو میکسیمم سزائے پروائیڈڈ بائی دی لاغ کی اگیس آل دا اکیوز پرسنگ تیٹ نیاز بین انونس بائی دیس پرائی کورٹ اب جہاں تک تعلق ہے ان کا باقی جو تھے چار اسے ایک واٹسون تھے اور ایک اس میں تھا ایچا ڈیپارٹمنٹ کا ایمپلائیس ان کو ان کی ون زیرو نائن پی پی سی یعنی ایبیٹمنٹ میں اور ٹونٹی ون آئے آف دی ایٹی اے ان کو یعنی فسیلیٹیشن میں ان کو عمر قید کی سزایہ دی گئی اور تمام ملزمان کو دیئت کی سزا جو ہے نا وہ بھی دیئے گی اچھا ساری صاحب آپ شروع سے یہ آٹھ سال سے جب یہ معاملہ ٹرائل ہو رہا ہے یہ کیس دیکھ رہے ہیں یا بھی آپ کی ریسنٹ ڈیس پر اپائنٹمنٹ ہوئی تھی جب سے یہ کیس آسائن میں پہلے کوئی پراسیکیوٹر تھی یہاں سے وہ میسیس شازی اشہد نام تھا وہ تقریبا ہم نے سال دی دیکھا لیکن وہ تھریٹ کی وجہ سے وہ چھوڑ دی اور دو ہزار سولہ میں یہ کیس جو ہے آفٹر دی کنکلوئی آنافٹی جی ایٹی یہ مجھے آسائن ہوا یہ والا کیس دوزار سولہ سے جب سے یہ چارج شیٹ اس میں داہل کی گئی انسٹادیڈ بیشکرٹی ایکٹ کے بعد وہ دوزار سولہ سے میں اس کو کیس کو دیکھا ہوں اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ دیکھیں اس میں بڑے بڑے نام لیے گئے اور یہ پریس کانفرنسز میں بات کروں کاغذوں کی بات نہیں کر رہا تو اب وہ کہیں نظر نہیں آرہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس آئے تھے ٹرائل کے لیے یہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن میں جی اے ٹی اب تو سندھ ہائی کون نے اس کو پبلش کرنے کا آرڈر کر دیا ہوا ہے اور سندھ ہائی کون نے بلدیا فیکٹی فائر کیس کی جو جی اے ٹی تھی اس کو پبلش بھی کر دیا ہوا ہے اب اس پبلش کرنے کے بعد جو جو ملزمان اس میں نامینیٹ ہوئے وہ تمام کے تمام اس میں سے دو ملزمان ایکسکانڈر ہیں ایک پرنسپل کیوزدہ ہے اس میں ہماسے دیکھی جو انظیمی کمیٹی کا انچارج تھا اور جس نے یہ بیس اور پچیس کروڑ پر یہ بتا جو ہے یہ ڈیماند کیا تھا اور بعد میں اس نے پلاننگ کے تحت یہاں پہ یہ سیبوٹاج ایکٹیوٹی کرائی تھی اب اس میں بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن کولیکٹ کی جی اے ٹی نے ہم نے تو اس کے مطابق چلنا ہے نا اور اس میں انکار انظیمی کمیٹی کا انچارج جو تھا ہماسے دیکھی وہ ابھی تک مفرور ہے وہ اس میں ہوا اچھا لاسٹ کوئیشن سائی صاحب لاسٹ کوئیشن کیا پسند گورنمنٹ اس فیصلے سے مطمئن نظر آ رہی ہے یا آپ کو کوئی انسٹرکشنز ہیں کہ اس کی اوپر اپیل میں تیاری کریں دیکھیں اس میں فیصلے میں جو جو فائنڈنگ آئی ہیں میں وہ کھوڑا سا تھا کہ وہ تھوڑا معاملہ کے لیے روجے بات یہ ہے کہ جو چار ملزمان جو تھے وہ بری ہوئے ایک راؤنف صدیقی اور اس کے بعد جو تھے باقی تین ملزمان تھے جو وہ تھے ڈاکٹر عبدالسطار اقبال عبیب خانم اور عمر حسن قادری یہ جو ملزمان تھے نا تین انہوں سے یہ اپس کانڈر ہے علی حسن قادری بات یہ ہے کہ یہ جو ملزمان ہے نا یہ اسن کا they have no connection with the main incident with the main sabotage activity ان کو اصل میں یہ تھا کہ یہ ملزمان پوسٹ incident extraction کے پوسٹ incident extraction کے یہ تھے کہ یہ تقریباً ایک سال کے بعد جو خیٹی اونرس نے انہوں نے ان سے رافتہ قائم کیا اور ان کو ایم چیم کے فورم پہ کچھ لیگل ویلز کو دینے کے لیے پانچ کروڑا اٹھانوے لاس روزے کی رسم ان کے نام پہ transfer کی گئی اب بات یہ ہے کہ جو عدالت نے سزائے دی ہیں ایک وی ایٹی سکھ میں ایک وی ایٹی سائی پیسی میں ان بتا اور اسٹارشن میں وہ ان ملزمان کو کی ہیں جنہوں نے یہ بتا وزمان کیا جس میں رحمان بولا ہے جو بہت چریا ہے اور ہما سبیت کو اپسکانڈر وہ پانچ سو بارہ میں اس کا کیسلہ کر دیا جاتا اب بات میں ہے کہ بتے میں ان کو سزا ہو چکی ہے چلے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ آپ نے کیا ہے ناظرین آج کتنا ہی سانیہ بلدیا ٹاؤن اس کے علاوہ سانیہ اے پی سی دونوں کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی منیر بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حجید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آئندہ جمعہ نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے شاہدہ آپ ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی